ناظرین کراچی سے پھر سے ہم بات کریں گے کراچی جہاں پر آٹھ سو بے کف سوسناک واقعہ پیش آیا بتایا یہ جارہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک دھماکہ سنا گیا جس کی آواز دور دور تک پھیل گئی قریبی عمارتوں کے سجے جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئے بتایا یہ جارہا ہے کہ یہ چار منزلہ عمارت ہے اس کے پہنے فلور پر یہ پلاسٹ ہوا جس کے بعد دو جو اس کی منزلیں ہیں وہ منہدیم ہوئی ہیں سویسیدرن گیس کمپنی ان کا بھی ایک موقف سامنے آئے ہے وہ کہتے ہیں کہ گیس اخراج کے پر دھماکہ کی جو ایک کیفیت ہو سکتی ہے وہ خارجہ ذمکان ہے عمارت کورشل اور گھرلو میٹرز محفوظ ہیں ترجمان جہیں ان کے دانب سے یہ بھی بیانہ ہے کہ ایک شبہ رہی ظاہر کیا جانا تھا کہ شاید کوئی گیس لکیج ہے لیکن اسے بھی خارجہ ذمکان جو ہے وہ قرار دیا کیا ہے ہمارے ساتھ ندیم شہزاد ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ندیم شہزاد آپ کے پاس کیا معلومات ہیں یہ یکیوی طور پر ایک افسوس ناک واقعہ ہے کیا کچھ معلومات حاصل ہو پائی ہیں ندیم شہزاد اگر آپ انہیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ یہ جو کراچی میں ایک واقعہ پیش آئے ہیں دو فلیٹ ہیں ان کی بالکوری مکمل جزوی طور پر تباہ ہو چکی ہے پانچ افرہ جانبھک ہیں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کیا ابھی تک کچھ انفرمیشن حاصل ہو پائی ہے تحقیق کاروں کے دانب سے یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا کیسے ہوا یہ دھماکہ جی آج ایک افسوسا واقعہ ہے جس کے اندر یہ ایک دھماکہ ہوا جسے دو چار منزلہ مارت کے دو فلور جو متاثر ہوئے جن میں جو پس فلور سا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا جس نے تحال ابھی تک اتصائی طور پر جو معلومات ہیں جسے پانچ افرہ جو جانبھاگ ہوئے اور تائیس جو وہ اس میں زخمی ہے جن میں پانچ ہی حالت جو انٹائی تشویش ناک جنہیں پوری طور پر قریبی نجی آسپیٹل ممتقل کیا گیا اس کے بعد جو ڈیک بوڈیز ہیں ان کو جنہ ہسپیٹل ممتقل کیا گیا اور وہاں پر ذابطہ کی کاروائی بھی کی جا رہی ہے اس حوالت سے سعید گھنی جو انہوں نے بھی یہاں کا وزیٹ کیا ہے مزیران حسین سجید مراد علی شاہ کی دائیات پر اور اس کے ساتھ ہی ڈی جی رینجر جو وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں ڈی جی رینجر زمین یہاں جائے جو حادث ہے وہاں میں اس کا معاینہ کیا ہے اور وہاں پر ریسٹیو کے عمل کو دیکھا ہے ریسٹیو کے تقریباً عمل کو یہاں پر جسے میں انسانی جان کے بچانے کے والے سے بھی اندر اب کوئی بھی انسان نہیں ہے سب کو باہر نکال لیا گیا یہ سعید گھنی کی جانت سے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر اب کوئی بھی بندر شخص نہیں ہے لیکن جو لوگ باہر نکال لیں اور جو ہمارت اُفر کے دو فلور خالی کروائے گے انہیں بوری طور پر انہوں کو ریسٹ کا ان کے انتظام کرنے کے بھی احکامات دیئے سے دورگن کی جانت شکن کا انتظام کریں گے اس کے علاوہ جتنے اس کے قریب کی امارتیں ہیں اور گھریں ان کو خالی کرال جائے گیا ہے اور اس بیلڈنگ کے اندر بھی جو بھی لوگ باہر نکال لیا گیا اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دماغہ کشنویت کا تھا اس میں بم دس موزل سکاؤٹ جو گھر دلی اس میں پہنچا تھا اس کے بعد سے وہ تمام سر شبایت کریمسی نے کٹھے کیے جا رہے لیکن تحال ابھی تک یہ تدائی طور پر یہ ہی پتہ لگے کہ یہ فلور بینک کے ہی استعمال میں تھا اور اوپر کچن تھا بینک کا اور اس سوالے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سلنڈر کا دماغہ ہے لیکن دوسری جانت یہ بھی بات ماضی رہے کہ اتنے بڑے پوری دو فلور کا اڑ جانا اور اس حد تک اس کا نقصان ہونا یہ ایک سلنڈر سے ممکن نہیں ہے لیکن بارہ لگے اگر تک ہتمی طور پر کوئی کارنے افسروں کی طرف سے کوئی ایسی خبر بھازے سامنے نہیں آئیے لیکن صحیح غرمی جو وزیر تعلیم بھی ہیں کراچی کے پاکستان دور سوالی کے صدر بھی ہیں ان کی جانت سے اور وزیراعلا کی اطاعت پر وہ یہاں پر موقع پر پہنچے بھی تھے ان کی جانت سے ضرور یہ بات دیکھیں کہ اگر یہ دماغہ سلنڈر سے ہوتا تو اس میں کوئی باروتی مواد ہوتا تو آگ لگتی ایسے شواید ہوتے لیکن اس طرح کہ کوئی شواید ہمیں نہیں ملے لیکن ابھی بھی حتمی طور پر کوئی تحصہ نہیں کر سکتے نہیں وہ بتا سکتے کہ کیا ہے یہ بات میں اس کے سمام تر شواید کو دیکھنے کے بعد اس کی تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دماغہ کس نویت کا تھا سلنڈر کا تھا تو کتنے سلنڈر یہاں پر پڑے تھے اور ان کے جو آگ لگتی کی پڑھنے کی جواد کیا تھی اطراف میں جو گیس کی گو پہلی اس میں ایسے جی کا عملہ نے آ کر جو گیس کے ڈپارٹ کے لوگ ان کو منقطع کر دیا لوگوں کو شہریوں کو دور رکھنے کے دہت دیکھی کہ قریب کوئی نہ آئیں اور اس کے ساتھ ہی اب جی ریسکیو کا عمل جاری اس بیلڈنگ کے والے سے بھی یہ بات سامنے آئیے کہ اس کے سیکچر کو سن بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اب اس کو دیکھیں گی کہ آیا کہ یہ بیلڈنگ اپر رہنے کے قابل یہ مکمل بیلڈنگ کو مفدوس کر دیا جائے گا اس کو بلکل مناطم کر دیا جائے گا یہ اس کے سیکچر کو بعد میں مہانے کیا جائے گا لیکن فلحال یہاں سے ملوے کو ہٹانے کا عمل اور اس کے اندر لوگوں کے جو املاکیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور تمام تر آپریشن جو ریسکیو وہ یہاں پر جاری ہے شہریوں کو آگے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہمارے کاننوکرن والے ادارے جو ان چیزوں میں ایکسنالٹی رکھتے ہیں وہ اپنا کام یہاں پر کر رہے ہیں صحابیوں کو میڈیا کو دگر تمام لوگوں کو بھی اب دور رکھا جا رہے ہیں اس پر ایویے کو سیل کر کے اس پر اب تحقیق کی جاری کہ آیا کہ یہ احسان عظیم شہزاد ابھی تک ریسکیو کا ماں پر ملوہ بھی اٹھا رہے ہیں ریسکیو وہ بھی کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے امارت کی حالت کے بارے میں کیا صورت حال ہے اس دھماکے کے بعد یہ چار منزلہ امارت ہے تو کیا بتایا جا رہا ہے اس پوری امارت کے بارے میں جی اس حوال سے مکمل امارت کے چونکہ دو فلور اور جس حصے میں دھماکوں اس کی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور دو فلور اس کے جو ملبہ اس کا دور دور تک دکھ رہے ہیں اور اس کے قریب کے طرف کی امارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں لیکن اس بلڈنگ میں جہاں یہ دھماکہ ہوا تھا اس کے بارے میں چونکہ صحیح دیزنی کی جانسی اٹھا گیا اور اس حوالے سے مطلقہ اداروں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسیم کنٹرول بیلڈنگ اتھارٹی جو اس کو چیک کرے گی انجرین ڈیپارٹس کو دیکھے گا کہ آیا کہ آنے والے وقت کے اندر اس بیلڈنگ میں وہ ریش رکھی جائے اس کو تعمیر کیا جا سکتے ہیں اس پوری بیلڈنگ کو مندم کر رہا ہے وہ ایک بقیادہ طور پر ایک میکمہ اس کی وہ انویسٹیگیشن کرے گا اس بیلڈنگ کے سکچرز کو دیکھے گا کہ آیا کہ یہ سکچر آگے بہال رہ سکتا ہے یا نہیں یہ پیسلہ آنے والے وقت میں کیا جائے گا جب ملبے کو ہٹایا جائے گا اس کے پیلیز اس کی مضبوطی کو اور یہ کب یہ بیلڈنگ تعمیر ہوئی اس میں کون لوگ ریش پذیر تھے لیکن جو لوگ اس میں ریش پذیر تھے ان کے بارے میں یہ بات ضرور سامنے آئیے کہ انہیں متبادل ریش ضرور دی چاہے گی پھر بلک پولی طور پر انگامی ٹاک ان کے لئے ایسے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں کہ وہ اگر اپنے عزیزوں کارے کے پاس جاتے ہیں یا بائر ان کے لئے یہ انتظامات وہ ہیں جو تمام پر ابھی انگامی طور پر کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس بیلڈنگ کا جو محضوش ہونے والا حصہ ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوئی جس میں یہ مہارت کے حصوں میں اب میں پور پوری دیوانہ پھوٹ چکی ہے جو کہ ایک ایسے اگر سلنڈر دماکہ کے اندر ہی ممکن نہیں ہوتا لیکن بہرحال اب آنے والا وقت یہ پیسلا کرے گا کہ آیا کریں گے کوئی پرودی مواد تھا کوئی سلنڈر تھا کوئی گیس کی شاہ تھا تو ایک بھی یہ اس وقت پر یہ دماکہ فورسنار دماکہ بن چکا ہے جس میں پانچ انسانی جانے چلی گئے یہ تئیس کے قریب لوگ زخمی ہیں جن میں پانچ چھے گی حالت جو انٹائی تشویش ناکے اور علاقے کے اندر بھی خوب و عراس کی خیزہ قائم ہے کہ اس وقت کیونکہ جو صورتحال ہیں موجودہ کراچی کے اندر پولٹیکل بھی اور اس کے علاوہ کارگٹ کلنگ بھی اس حوالے سے دیگر دیشت گردی کی وارداتیں بھی کریکر مارنے کے حملے بھی یہاں پر ہوتے رہے وقتاں فوقتاں تو یہ وہ چیزیں جو دوبارہ سے جنم لے رہی ہیں سر اٹھا رہی ہیں جیسے کراچی کے شہریوں کے اندر ایک تشویش ضرور ہے کہ یہ جو صورتحال کراچی میں بند ہے اور اس کے اندر اس طرح کے دماغے جنیدیم فیساہید ایسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تشویش کی لہر موجود ہے اہریان کراچی میں کہ اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ آج سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے نہ ہی کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ دماغہ کی سنویت کا تھا اب یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد کن کن اینگل سے وہ اس واقعے کو دیکھا جا رہا ہے جی اس سوالے سے چونکہ اتنائی طور پر پولیس مطلقہ تھانا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں وہ ان کو ریسٹیو کا عمل اور وہاں پر کھڑن آف کر کے شہریوں کو دور رکھنے کا عمل ہے رینجرز یہاں پہنچتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی سیٹی جی کی جو تیم ہے جو خاص طور پر ایکسپرٹی ہے اسپیشنیسٹ ہے اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پہنچتے ہیں کہ انہوں نے جو مہدی نے ان کے باقیدہ طور پر ایک تیم جو کہ اس کو موازنہ کرتی ہے موازنہ کرتی ہے ان تمام کریم سیم کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو بام دس موزل سکاؤڈ ہے وہ بھی ہمارا ایک ایکسپرٹ ٹرکلی میں جو کہ نویت کو دیکھتی ہے کہ دماغہ کس نویت کا ہے اور دماغے میں اگر بارودی موازن استعمال کی ہے تو وہ کونسی کوالیٹی کا ہے کتنے استعمال ہوا ہے یا اگر گیس سلنڈر سے دماغہ ہوا ہے تو اس کے جو سلنڈر سے کتنے تھے کونسی گیس کس نفلت کی وجہ سے ہوا یہ وہ تمام تر چیزیں جو ہمارے ایکسپرٹ جو لوگ ہیں جو مائیری نے مطلقہ محبوں کے اشتاروں کے وہ اس پر تحقیق کر رہے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر اس کے جانب پاڑے ہو جائے گی لیکن ان تمام تر خطشات کو تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہمارے تمام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے تفصیل سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ آج اس ہونے والے واقعے میں کیا صورتحال نہیں ابھی تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ریسکیو ٹی میں اس بات کا اندازہ لگا رہی ہے کہ کچھ کلو ملے کچھ معلومات حاصل ہو سکے کہ یہ واقعہ کس طرح سے